یار دل بڑا خراب ہوا دل اس لیے خراب ہوا کہ ہم آئی پیل کے میچز جو نیل بائٹر ہونا شروع ہوئے تھے وہ کہیں نہ کہیں آپ ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں جس طرح چنائے ون سائیڈڈ ہار گیا سنرائزر سے پیڈیکشن تھی اسی طرح آج آپ دیکھیں تو ون سائیڈڈ ہی میچ ہوگا یہ کیونکہ آپ کو دس اوور کے آٹ اوور کے بعد یہ سمجھ آ گئی تھی جو کرکٹ کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے کہ یار یہ آر سی بی کی بولنگ کچھ کر نہیں پائے گی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کوئی بیٹا ہوگا شگل لگانے کوئی بیٹا ہوگا ویرات نے اچھا کیا ویرات نے برا کیا لیکن بھائیہ جب روزانہ کی بنیاد پہ کرکٹ کو کور کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اس لیگ کو کور کرتے ہیں تو ہم تو پہلی بتاتے ہیں ابھی دو دن پہلے بھی کہا تھا کیا آئی اے ٹیم تو ڈیزر بھی نہیں کر رہی پلے آفز میں جانا آر سی بھی کیسے ڈیزر بھی کرے گی ارے اینڈی فلاور رکھ لینے سے مسئلے حل نہیں ہو ج جاتے پتہ ہے نہیں کہ کون آپ کا بیسٹ لڑکا ہے الیون میں مہی پال لوم رور نظر نہیں آتا اس کے بعد یہ ڈاگر یہ کس کی پرچی ہے یہ سیدھا بولر ایک ایسے ٹریک پہ جہاں ورلڈ کلاس اچھوین اور چہل وہ گلے آگئے دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں گا کہ کرگٹ کی بات پہ نو کمپرومائز والی صورتیال ہوتی ہے اپنے پاس تو تو میں یہ بتا دوں ہاں میں ڈائریک اس بات پہ آ جاؤں ویرات کولی آٹھ سے دسرن زیادہ کر سکتے تھے اتنی بول جس کی جتنی سٹرنٹھ ہے پر یہ آڑ تالیس گندوں پہ ففٹی نائن رنس بیتہ سٹرائک ریٹ آف ون ٹو ٹو بھائی کیمرن گرین پانچ پہ آ گیا آج وہ ہٹر بن گیا وہ جگہ دینیش کارتک کی تھی میکسویل انہیں ویرات اور ڈبلیسی کے بعد تیسر آدمی میکسویل ہے جسے انہیں کھلانا ہے ڈھککن کے تم لوگ پکڑتے ہیں تم لوگ کو اصل میں چوسنے والا تمہارا مونی ہے پھر تم چکر میں جاتے ہو پکڑنے کے اور لٹکنے کے وہ سنجیو تو تمہارے اببویں وہ کیا کہہ رہے ہیں لٹل بٹ ڈیو ان سیکنڈ ہاں وہ آگئے ہیں ہاں وہ آگئے ہیں ہاں تو اسی سے اچھا ہوئے لیکن بٹلر نے آتے ہیں چار اوڑ تک جو ان کی انکھ شروع ہوئی ہے پہلے اوڑ میں ایک رن تھا دوسرے اوڑ میں یج دیال صاحب کو دو چوکے لگے پھر بھی نو رن تھے چار اوڑ میں تیس رن تھے پانچ میں اوڑ میں تھوڑے رن بنے لیکن جیسے ہی وہ جو گاڑو بھائی مادرت میں ینگسٹر کی لیگ بولتا ہوں ساری لیگوں کو لیکن یار یہ جو ہے اس کو چار پانچ محس میں دیکھ لیا میں نے اس کے بعد کچھ نہیں ہے انہوں نے شہباز چھوڑا جو کمینز نے پکڑا کمینز شہباز کے بلے سے بھی مستفید ہو رہا ہے ایک آدھا جگان کا اوڑ بھی کروا لیتا ہے جس میں وہ ایک آدھا چھکا بھی کاتا ہے لیکن وکٹ لے دیتا ہے شہباز ایک تجربے کار تھا بیسکلی یار اس ٹیم کا کبھی بھی آکشن میں کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا جیت اور ہر تو الگ بات ہے گلین میکسویل آتے ہیں وکٹ پر ون ڈاؤٹ اچھا بھائیا چلتو آج آ گیا ایک پلیٹ فارم لے کے پانچ سات گندے سیدھی کھیل لے وکٹ سے اتر کے ٹیپ بول کھیل رہا ہے بیس بول کھیل رہا ہے میں تو بچارے آج اگوانستان والوں کو رو رہا تھا کہ تمہیں کوئی اور بلے واز مارتا اور تم ہارتے نا آج مجھے دکھ ہو رہا تھا تم نائنٹی ون پور سیون کر کے اس کی ویٹنگ سے ہار گیا تو میں بول ہی نہیں کرانی آئی اس کو نہیں نہیں یار میں بتاؤں آرار نے ایک تو چیز بہت اچھا کیا کمال کھیل ہے دوسرا یہ ہے کہ بٹلر نے کہا کہ یار میں آج بہت لکی تھا کہ جو میں نے سوچا وہ ہو گیا یعنی کہ وہ اپنی قسمت پر ناس کر رہا ہے آج کہ وہ اتنی ٹوٹل کو کر گیا مگر ساتھ میں سنجو سیمسن ہے جس نے سپورٹ کیا جو جو ایک پارٹنرشپ ہے نا حالانکہ پارٹنرشپ فاف کی اور اس کی ویراد کی بھی تھی اور مخال میں چودوے چاچا چودوے عمر میں جب وہ آؤٹ ہو گئی گیا تو ایک سو پچیس رنز سے جس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ آج دوسران ہو جائیں گے کیونکہ ان کی نیچے میکسویل نے آنا تھا اور بھی سب ساری پوری فوج نے اتر کے کھیلنا تھا تو ایک آسان مجھے لگ رہا تھا کہ ٹو ہنڈڈ پلس یا ایون ٹو ہنڈڈ تو کری دے گا آج مگر یہ کہ اس کے بعد جو آیا تو چل میں آیا تو چل میں آیا ویراد اکیلے کھڑے رہے وہاں پر ویراد بھی ایک حد تک مار سکتا ہے آپ سمجھے نہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بہت تر پہ ایک سو تیرہ سوہ نو سالے نو کا ویراد کا انڈریٹ ہے آپ سمجھے نہیں یہ کتنا مار رہا تھا دو وکٹے اس کی گریئے ففٹی ایٹ بالز پہ آیا انڈریٹ اس کا سمجھے نہیں آپ جہاں وہ پیتالیس والوں پہ چیز کریا تھا سوپ نے وہاں وہ لے گیا آگے تیرہ والیں ایکسٹر لے گیا دو ور ایکسٹر لے گیا کیا نام ہے بٹلر وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں لکی تھا اس وعی سے اس کو نظر آگے آپ سو کی بغیر میں جھاؤں گا نہیں ملٹی کے آخری وال پہ چکل آگا مگر اتنا آسان تھا نہیں اچھا اب ہارا کیوں ہارا کیوں وہاں سے نے بالکل آپ کو صحیح بتایا کہ وہ جو لونڈا ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ اس کو نکال دو مگر یار پاور پلے میں آپ ایسے سپنر کو کیسے انپروائز کرا ہوگے جہاں پر وہ انٹروڈیوچ کیسے کروگے کہ جس کا بال بریک ہی نہیں ہوتا بریک ہی نہیں تھا اس کا پہلا بال روکا اس نے دوسرے بال سے دھویا ہے پکڑ کے اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ کیوں اتنا ایسا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہ میانگ ڈگر ضروری ہو گیا یا چھپا کے کرانا چاہ رہے تھے کہ یار یہ اور نکل باؤ کسی طرح پاورڈ لیا ہے تو یار یہاں تو بچہ ایک بہت سچی بات ہے انیلیسز ہے فرانسوائز ڈوپلیسی کے رکٹ کھیلیں بہت تحت رہا میں پڑ میں نے ایک دن آپ کو بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سعید اجمل کا بنی تھا سعید اجمل جیسے بولر تو اشوین سعید اجمل اچھا یہ چنائے میں بھی رہا ہے شوین کے ساتھی رہا ہے یہ دھونی کا مین آدمی تھا جو کام اب دھونی کونوے سے یہاں اس سیزن میں رویندرہ سے کرا رہا ہے وہ کام یہ کرتا تھا روتو راج کے ساتھ یہ تھا فرانسوائز لیکن ہر اروج کو زبال ہے کرکر چھوڑے ہوئے دو تین سال ہو گئے تمہیں ایک ایک ایکسپائری پروڈک کو کپتان بنا دیا لاشٹ ایئر اس کی بیٹنگ فارم اچھی تھی وہ ویرات اچھا ایک بات اس کے پاس رینج اچھی ہے وہ اپنے میتھاڈ سے مارتا آج کیا ہوا اشوین نے اس اتنی پیچھے گیندے دی پر وہ جب بیک فٹ پہ جا رہا وہ یہ والا ڈراما کر رہا بول بیٹ رہا ہے بول بیٹ رہا ہے نوجوان ٹانگے وہ آٹھ دس گیندے تو کھیلتا وہ سیٹ ہوتا تو شاید اس کا اسٹرائی گرد ایک سو اسٹی سٹا رہتا ایک اور میں اگر دو چھکے مار سکتا ہے تو تیسرا بھی مار سکتا ہے جہاں ضرورت جائپور میں ضرورت نہیں تھی ایک اور میں تین چھکے ماننے کی مرمان میں تھی دھاکہ میرپور میں تھی میں ایسی کئی چیزیں بتا سکتا ہوں جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ یہاں مار دینا چاہیے پکڑ گئے تو یہ کہنا کہ جو چار چھکے اس نے مارے سنو جا کے وہ جو کہہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ یہ اس گراؤنڈ کی سب سے لانگیس پونڈری ہے جہاں پہ چار چھکے مارے ہیں تو بارہ چھوک کے چھوڑ دو میں چھوکوں کی طرف آئی دیرہا میں صرف چھکے اس لیے بتا رہا ہوں ایک سو ستاونیز گوڈ دس وکٹ فرسٹ ہاف میں جب آل اٹک کر آتا ہاں میں خود بتا رہا ہوں میں نے ٹوئٹ پہ دو بھائیوں سے بات ہوئی تھی اس وقت میں نے کہا ہاں ویرات یہ کر سکتے تھے جو ویرات کا پارٹ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انہی بہتر گندوں پہ تھے کہ 68 بھی بول پہ تو شاید اس کا سو ہوا ہے جو 66 67 پہ جو سلویسٹ ایور آئی پی ایل سینچیری میں ہاں سلویسٹ ہے سیم ہو گیا لیکن اس نے جو تیرہ رنگ کی ہے پھر پانچ بولوں پہ چھے گندوں پہ وہ بھی دیکھی ہے اس کے بعد یہ کر سکتا تھا بس کہ بہتر پر بہتر پر اس کا ایک سو بائیس چوبیس ہو جاتا میکسیمم کیونکہ وہ جس مشکل سے لڑا تھا اس پوری ایننگ میں کیونکہ جب اس کا کوئی پاور ہٹر پر موٹ ہو رہا تھا تو وہ خود کو ٹائم نہیں دے رہا تھا میکسویل آؤٹ ہوا اس نے ٹھانی مجھے لمبا جانا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے دینیش کارٹک کا نمبر گرین کو دے دیا وہ جو نیا لڑکا جو گجرات کا لڑکا ہے رسی بی نے لیا ہے نام بتانا ہے یار اس کا میرے جو یاد ہے ابھی ایک دم نہیں آرہا وہ لیفٹی بچہ یار اسے موقع دے دو اب لوم رول لوگ چیخ رہے تو تم نے لوم رول بٹھا گیا اب اسے گلا دیا کہ وہ اس نے اشوین کو بڑا پیارا ہے فٹلیس چھکا مارا ہے اسے موقع میکسویل کے نمبر پر دے دیتے ہیں جسے آج کیپ دیف بھی بھائی یہاں پر یہ بات ہوئی نہیں رہی ہے بات یہ اور یہ کہ لوگوں نے امپیکٹ کا اڑھایا ہے منیش پانڈے تو دو ہزار نو میں جا رہا ہے دو ہزار بائیس کی دکھا دوں میں جاؤس بٹلر کی سکسی سیون بول ہنڈریٹ جی وہ بٹلر ہی کی ہے ابھی ان لوگ کیا نشہ وشہ کرتے ہو تم لوگوں کو پتا بھی ہے کچھ پچھ دیکھ کے بات ہوتی ہے بھائی منیش پانڈے میں کہاں چلے گا وہ تو ختم ہو چکا ہے میں بٹلر ہی اٹھا دیتا ہوں بٹلر کے سب سے ہزارہنز ہیں دو ہزار بائیس میں چار سینچری ہیں اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اور جیت میٹر نہیں کرتی ایک سو چھپن کا سٹرائک ریٹ اس کے باوجود آ رہا ہے ایک سو اٹھارہ کا نہیں آ رہا پاور پلے میں سٹرائک ریٹ ایک سو پانچ ہی نہیں آ رہا اس طرح اس نے شروع کیا تھا دیکھیں سنجو کی کپتانی کبھی کبھی نا ویرات سے بہار نکل کے اگلے بھی لوگ کھیلتے ہیں اب سنو سنجو کمال کپتانی کر رہا ہے میں نے یہ پہلے ہی بولا تھا کہ یہ بات لوگ پر کی نہیں کر رہے اب بتاتا ہوں کیا کیا اس نے ناندرے برگر کو ویرات نے پل پہ ابھی تم لکھ رہے تھے فائر ایک سو پچاس اس کو ویرات نے کیا پل کر آیا اندر سب سے بڑی بیٹ اب تک جتنی کرکیٹ ہو رہی ہے جیپور کی بارڈریہ سب سے بڑی ہیں اب سنو ناندرے برگر کے اوور اس نے ہٹایا وہ کیسے پانچ میں ہی اوور میں اس پن کو انٹروڈیوز کر کے گیا سنجو کے پاس یہ لکجری ہے دیکھیں راجستان آج 4 into 4 جیتا وائے تو ان کی بیٹنگ کچھ بھی اکھا لے سب سے بڑا ریزن ہے ان کی ورڈ کلاس بولنگ بولٹ اشون چہال اب ناندرے برگر اور ایک اور بھی ہے میں ابھی نام بول رہا ہوں آویش وہ معمولی آویش مزاگ اپنی جگہ بھارت کے لئے پچیس تیز میچ کھیل آبا ہے وہ آج ویرات کولی نے میچ سے پہلے ہی اس کو بلایا ہے جب یوزی سے بات کر رہا ہے کہ ہاں ہو وہ گراؤنڈ کے اندر تو ویرات نے اس کو بلایا ہے ابھی ادھرا ادھرا آج بہترین موقع ہے تیری لیے جو کرنا ہے کر لے اس نے ویرات نے اس کو بلا کے کہہ دے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویرات نے ابھی اس کی مرضی اس کی فرنچائز کی مرضی اس کو کھلانے والوں کی مرضی جائپور میں جو بچے بیٹے میں ان کی مرضی وہ ان کے لیے کھیل لے گیا تھا وہ جیتنے کے لیے تھوڑی کھیل لائی آئی کھل کو ہی وہ تم کیا چاہتا ہے کہ سو بولوں پہ سو مار ہے وہ سو بولوں پہ سو بھی حضب ہیں اس کے کیونکہ وہ گھنٹے کا کنگ نہیں ہے وہ کنگ کہلاتا ہی نہیں اپنے آپ کو وہ تو کیسے بھئی ہے میں تو ویرات ہوں میں ایسے ہی کھیلتا ہوں میں اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یار میں اپنی مرضی سے کھیلتا ہوں میں مومنٹم دیکھ کے کھیلتا ہوں مجھے جہاں ضرورت ہے ماں میں اس لیے کرتا ہوں جہاں ضرورت نہیں ہوتی ماں نہیں کرتا اور دوسری بات یہ جو آپ لوگوں کا بتا رہے ہیں ہائر چہل کے ساتھ تو بڑا انڈیا کی کرکٹ میں غلط ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات سندیب شرمہ مسنگ تھا ہاں ان کی لائن اپ میں ابھی سندیب بھی بیٹھا ہوئے بات تو بھائی راجستان من اوپ دی بیسٹ بیٹنگ اور بولنگ لائن اپ ہے پھر بیٹنگ کی بات کریں تو دے ایب جیس وال سیمسن اگر ایک سچ پوچھے نا دو ادھر بائیس میں آپ کو یاد ہوگا جو لوگ پرانے وہ جانتے ہو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا یہ کوئی یہ فائنل کھیلنے والی ٹیم ہے اور یہ کھیلے گی یہ کھیلی تھی اور آر گئی تھی حالانکہ میرا ماننا تھا کہ یہ ایک لاکھ سوالہ لاکھ لوگوں کے پریشر میں ڈہ گئی اس دن پرسید کرشنا نے دیت بولنگ میں ملر سے پٹائی کھالی تھی ورنہ یہ گجرات کو آراتے تھے ان کے پاس اس دن بیس گیم نہیں نکلا بس قسمت خرابتی ہیں جو بھی تھا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا اور ٹیبل پہ تو ہمیں تو پتا نہیں ہوتا لیکن سچی اور کھری بات بتا دو کہ ایک میچ کو انیلائز کرنا ہے میں چاہتا ہوں پانچ سات آٹھ دس منٹ سے زیادہ ہم یہ نہ بتائیں کہ ورات نے یوں نہیں کیا وراتوں بھائی ورات پولی جو ورلڈ کرکٹ میں کرتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوئسچنیبل ہوتے ہیں وہ ورلڈ کرکٹ میں اپنے ملک کے لیے بچوں کی بات کر رہا ہوں بھائی آر سی بھی اپنے چھوٹے لڑکوں کو نہ تجربے کار نہ تواں لڑکوں کو پروپرلی چانسی نہیں دے رہی لوم روڑ دو میچ میں مار کے گھائے اپے ویجے کمار بے شک بے شک بھول گئے تو بھائی ان کے ڈگاؤٹ میں کوئی ڈرامے بازی ضرور ہے کس کا انفلوینس ہے ہمیں نہیں پتا تم سب پھر ورات کا نام لے دوگے کہ ورات نہیں کھلواتا اپے ورات کپتان نہیں ہے جو کپتان نہیں ہے نا اس سے نہیں پوچھو ہم نہیں بچا رہے اگر اس کے پیچھے ورات ہے تو ہنڈی فلاور یا ڈوپلیسی بیان دے دے ورات ہمیں منع کر رہا ہے لوم روڑ کو پلائنگ 11 میں کھلا دے اور وراتی منع کر رہا ہے ویجے کمار اچھا پھر میں کہوں گا کہ اس پچھ پہ بھی ویجے کمار ویشک بڑا زبردست جاتا اپے چار اوبر تیئیس رن اس کے بعد پھر تم نے ویشک کو پوچھ کے بیک دیا یہ تو جان کے ہار رہے ہیں یہ کچھ اور کر رہے ہیں بھائی یہ پرفارمر بٹھا رہے ہیں یہ روائل ٹیمز آپس میں کھل رہی تھی ورات گیا پہلے سائیڈ میں بات یہ کہ یہ جو ان کے لیے چھکے مار رہا وہ دکھی نہیں رہا جو ان کے لیے اچھی بولنگ کر رہا وہ دکھی نہیں رہا یہ سٹوریوں کے لیے کھل رہی ہے کیا یہ فرنچائز میں تو یہ کہہ رہا ہوں روائل ٹیمز کھیل رہی تھی ان کی مرضی بٹھلر مارے سو ان کی مرضی ویراد مارے سو بات سیدھی سی یہ کہ میچ کا نتیجہ اگر انٹریسٹنگ ہو نا جو فیور میں آئے دیکھیں گوڈ ٹاوز ٹو ون تین لوگوں نے کہہ دیا انہی کی منیجمنٹ نہیں جس میں سنگا کر رہا ہے جس میں سنجو ہیں جس میں بٹھلر ہیں تو جب تین اہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں گوڈ ٹاوز ٹو ون ایک ڈیسائیسیب ٹو ون مطلب یہ کہ ایک فیلنگ یہ تھی کہ ہم نے آج ٹاوز جیت کر فیلنگ پہ جانا ہے کیونکہ دو سو رن میں یہاں پہ چیز ہو جاتے ہیں آر آر کے وہ جو دیوپلیسی کھڑا ہو کے جھوٹ بول لیا نا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک سو نووے پہ گھنٹے کے ایک سو نووے تمہاری تو بولنگ بتا رہی ہے ہماری بولنگ اس قابل ہی نہیں ہے تو بات یہاں پہ سیدھی سی یہ ہے کہ اچھی بولنگ لائن اپ ہوتی ہے آخری اور میں رن ہوتے اگر ہوتے راجستان کے پانچ اور میں چوتیس رن ہے راجستان کی اگر آج بھی اور میں میں میچ پہ جاتا ہوں تو سیونٹی سیونٹے میں نے بھئی ہے یہ فورٹی تھری رن تین اور میں پیل کی سیدھ تاگر اور بھی ہے کینرن گرین کا پھر نو رن میں بھئی کہہ رہو یہ سیراج کا کیا چکر ہے بھائی یہ تیسرے اوبر میں آتا ہے یہ علوہ پوری کھاتا ہے یہ آوٹی نہیں اس کو آتے ہی تو بٹلر نے یوں مار ہے بڑے عرصے کے بعد وہیں سے ڈل لگا ہے دوسرا یہ کہ سیراج نے یا تو بی سی شائی نے ان کو اسی بات پہ آتے ہیں جو آپ نے کی تھی ٹوس کی وہاں آنا تھا تین لوگ ہیں تین جو کہہ رہے ہیں آپ جب آپ تین لائنے یہ سمجھے گا کہ راجستان میں جو میچ ہوئے اب تک یا زیادہ تر ہوتے ہیں وہ بیٹنگ پہلے کرنے والی ٹیم جیتی ہے کیوں کیونکہ یہاں نورملی ڈیو فیکٹر کم ہوتا کیونکہ یہاں ہوا چلتی ہے اور آج کل کم ہو بہتر یہ تھا لیکن آج سنجو نے ملتب جو بھی راجستان کا تینک ٹینک ہے انہوں نے دو وجہ سے بیٹنگ پہلے کی کیونکہ کل رات کو بھی تھوڑا سا ڈیو وہاں پڑا لیکن اصل وجہ میں ڈیو کی معنی نہیں رہا ابے جو یہاں پر کرکٹ کھیل لیا ہے اور اتنے تجربہ سنجو کوئی کاکا ہے یا سنگا کہا رہا کوئی کاکا ہے انہیں پتہ ہے دو نمبر بولنگ لائنپ ہے بس یہ جتنے بھی بنا لیں ہم ان کی بولنگ پہ خود کو بیک کریں گے چیز کرنے ایش شدہ بولر ہیں پیپر پہ بھی یہ رنز دی دیتے ہیں اور ایش دیال کی ویسے اس کی حرمت بڑا رہا ہوں لیکن یار کوئی ایش دیال کو ورلڈ کلاس بولر تو نہیں ہے نا یار ملہ بچانے والی بولنگ ایج لگ گیا آؤٹ کو گنڈا گرانے والی بول تو ہے نہیں تیرے پاس سراج کو لے لیتا ہوں اگر بولنگ کو وہ اسپیر ایٹ کر رہا ہے تو وہ اکیلہ تو وہ بھی نہیں جتا سکتا تیسر اوور میں آرہے وہ کیا اسپیر ایٹ کر رہا اب تو پہلا ہوگا کروانا بھی چھڑواتی ہے وہ تو بی سی سے آئے کہ کوئی نہ کوئی منجا نہیں ہے نہیں نہیں ٹاپلی بٹا ہے دو میچوں میں تو ڈوپلیسی کر رہا ہے پریشر پریشر میں بولی میران یار اوور آل ان کی پلینگ ایلیون کا جو بھی بندہ جواب دے جو دیکھو ویرات کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ساری چیزیں خراب ہو جاتی اور اسے ویرات ویرات کی باتیں کر کے چھٹی ہو جاتی ہے لیکن بات کو سمجھو دوپلیسی کپتان ہے اس سے یہ بات کہنی چاہیے لوگوں کو کہ لوم روڑ اندر کیوں نہیں ہے جو مار رہا ہے ایمپیکٹ آ کے ویشک اندر نہیں ہے تمہاری بولنگ گٹی ہے نہیں نہیں میں صرف یہ کہا ہوں کیوں کیوں صرف ادھر آو نا کہ ان جگہوں سے تو ہارے ہو تمہیں یہ کہنا اور بھی بڑی جاتی ہے کہ ویرات نے سکسی سیون بول ہنڈریٹ یعنی کہ تمہیں نہ تو سنجو کی بیٹنگ بسند آئی نہ بٹلر کی بسند آئی سمجھ گیا آپ اس کو دیکنیٹ کیوں کر رہے ہیں بھائیے وہ جو میچ چتوا آ کے گئے ابے ان کو تو پکڑو نا وہ تم جو تم پکڑ کے پکڑ کے لٹکتے ہو وہ تو پکڑتے رہا وہ تو میں نہیں روک سکتا ٹھیک اتی دور سے وہ دیو تھوڑی دیر بات پڑی ہے مگر ان کی بولنگ خوشکی میں بھی رن کرا دیتی بولنگ تو پیپر میں میں بتا رہا ہوں ہر بولنگ ہے ہر بولر نے پیپر پر چالیس رن دیئے وہ گراؤنڈ میں آگے تو بات میں الگ دیتے ہیں اب جب سے کہہ رہا ہوں نہ آئی اچھا سپینر اٹھاتے ہیں دیکھو وننگ دو حسرنگا انہوں نے لاشت ٹائم اٹھایا آویلی بل نہیں تا ابھی وہ سنرائزر کے لئے بھی باہر ہو گیا وہ پھر ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا پہلے تو اس پہ بہن کیا تھا امپائر نے وہ تمیزی پہ دو دو بیچ کا اب وہ باہر ہو گیا کہہ رہے وہ سری لنکن سری لنکن کرکٹ بورٹ نے اس کو اس لیے بلالی ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ کے لئے تیار کرنا پہ گھنڈا سر اٹھ وہ کھیلے گا کیسے چار ملر اور کلاسان اور مارکر انہیں چاہیے ہی نہیں سپنا وہ اپنے جگاڑ چلا لیتے وہ اپنا بیٹک پاور آؤس پہ جیت رہے اس لیے کہہ رہا تھا وہ فلپ کو بھی بھیج دو پاکستان جلہیں فلپ کے بیچارے میں کھیلنے کے لالے پڑھ لے وہ جگاڑو سپن بھی کرتا ہے جگہ ہی نہیں بن رہی نا اس کی باہم پہ اور بھائی اسا رنگا ہمیں بھی پتا ہے وکیٹ ٹیکر ہے بہت ہسا رنگا بڑا ہائی سکورنگ بندہ ہے وہ بہت رنگ کنسیٹ کراتا ہے لٹکاتا ہے اس کو آور میں دو دو رائے تین تین چھکے بھی لگتے ہیں بھائی وہ وکیٹ ٹیکر آئی نہیں آئی بھائی ویرات وہاں ایک پلیئر ہے ہاں آٹھ دس رن ویرات صاحب اپنے بنا سکتے تھے مزید اسی کنڈیشن میں ان سے چھوک ہوئی دو تین جگہ ان سے سپنر نہیں لگا میں خود کہہ رہا ہوں اشوین کے اگنز وہ شور کرتے رہے آ آ آ آ لیکن بات یہ کہ جب سامنے سے بلکل سپورٹ نہیں ملتی تو آپ بلکل دو کھوڑی کے ہو جاتے ہو نہیں اشوین آج وال بھی اچھا اشوین نے وکیٹ نہیں لی پر اشوین نے آج جو بال کی ہے نا اسے کیرم بال بچا ہے مطلب دو پلیسی بھی سیٹ مجھے کفل شرما کا ایک شو یاد آگیا جس میں بھجی ہر بجن کہنے لگا کہ ہم آپس میں بڑے پکے دوستے میچ میچ میں ہمیں دوسرے کو یہ بول دیا کرتے تھے کہ دن خراب کیا اس سٹیم نے پی بھائی یہ آر سی بھی لوگوں کے دن خراب کر رہی ہے تھکل میچ دے رہی ہے اصل بات پہ آو نا آپ لوگ کہ یہ پوری یہ جو پوری فرنچائز ہے یہ یہ ایک سال آرام لے لے بھائی یہ لوگوں کو یہ سب آرے ویراد کولی تو سب لویلیٹی کی وجہ سے یہاں کھڑا ہے لویلیٹی کے لابا ورنہ یہ کیا ہے یہ مطلب جو دو تین بچے پرفورمر دکھے وہ دو دو مہچس سے کھیلی نہیں رہے لوم رور کہا گیا جس نے مہارا تو کارتک نا جبال لگا کہ میں چیتایا تاگیا بے شک آر سی بھی کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے یہ پھٹے جا رہا یہ چھلے جا رہا جانتے ہیں لوگ ویراد کولی کو اکیشی لی آر سی بھی آر سی بھی انڈیس لاور لیا انہوں نے موسٹ آئی پروفائل اسے بھی کچھ نہیں ابھی تک سمجھا رہا یہ تو کہوں گا نہیں کہ اس سال ان کا نتیجہ ڈاؤن ہوگا یہ ضرور ہے جو واسے نے بات کریے نا کچھ چیزیں جو ہے نا پرپیشن میں آپ لوس کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے آپ چار مینچ جس کے بعد آپ کی پوزیشن بہت بری ہے ٹھیک ہے پانچ ہو گئے چار ہار گئے یہ ایک جیتے ہیں کوئی بات نہیں اگلے چار نہیں سکتے ہیں میں اس پہ نہیں کہہ رہا ہاتھ جیتے ہیں اگلے پانچ بھی میں گئے رہا لیکن پلیننگ تو نظر آئے اگر لوگ رول کو کھلا کے ہرتے اچھا یہ ہے کہ ڈوپلیسی آج چلے ویرات کے ساتھ چلے کمپنیشن منا یہ ہی نہیں اس سے جگاڑ میں لگے کیس چھوٹا ہے وہ کیس تو چھوٹتے ہیں ہر واسے میں یہی بھی نہیں نہیں ڈوپلیسی کی اچھی نہیں تھی جہاں ویرات نے 72 والز لیے نا وہاں اگر ڈوپلیسی 40 پلیس والز لے جاتا تو پھر وہ باتیں آخری دیل ڈوپر میں ویرات کو سمجھ آگیا تو سو کر لو سو کر لو یہ سارے تونہاکان میں بھی کہہ رہا ہوں صاحب اس سے سمجھ آگیا تو اس نے آویچ کان کی وال کو پلیسی کیا جیسی سو کر لیا پھر دو چوکے کرا دی اس نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو چھکے دیکھ رہے تھے ان کے لیے سو مارے اپنے لیے بھی چلو میں بھی سو کر لیتا ہوں تم بھی دیکھ لو جو چھکے دیکھ رہو اس نے کہا میرے نام سے دیکھو اس سے اس سے سمجھ آگیا ہوگا یار وہ ویرات پول یہ پچھ پے کے رن ہمارے کم ہے اور اس نے یہ سوچا کہ یار میں اپنے سو کر لوں کیونکہ میں تو چیز میں جیتاتا ہوں میں تو پہلی انکھ میں بچھا بھی ہے تو بچت کے رنس کر رہا ہوں سینڈیز میں اتنی بولوں میں ہی سو آئے گا ویل جیکس اسپنر ہے نہیں اور جو گورہ اسپنر خریدا ہے اسے انڈر نہیں ڈال لے ابے وہ جیسا بھی ہوتے کھلا تو لو کون سا گورہ بیٹھائیں گے اس کو کیمرون کو بٹھائیں گے یا صاحب بات اب آگیا آپ اصل جگہ بھائی اس فرنچائز میں جو اصل گیم ہے یہ جو آسٹیلیا سے لیا ہے نا وہ اچھا ٹریمس ہیڈ تو انہوں نے لیا نہیں ہے دیکھیں کہ اور کون ہے ان کا خطرناک کیا ہو گیا وہ پیٹ کمینز بھی نہیں ہے ہیزا لوڈ بھی نہیں ہے ابھی تو کون سا احترام میکسویل کو نہیں بٹھانا ہے انہیں میکسویل کو یہ کہی نہ کہی ثابت کر دیتے ہیں وہ اس دن اس نے چار میں تیز دے دیتے ہیں تو آ میکسویل باہ خدا ایک کرکٹر کا ایسا شوٹ بھائی ناندرے برگر بولنگ کر رہا ہے تجھے کوئی ریلو کٹا ایک سو پچیس کا کوئی میڈیوکر بولر تھا تو پیویل بکٹ چھوڑ کے ایک بار بچا پھر چھوڑی میکسویل کے بولڈ کو دیکھو تمہیں لگے گا کہ کوئی نائٹ ایپ بول ٹورنمنٹ میرا ایک سوال ہے وہ شوٹ تھا کیا اگر پوچھا جائے یہ دو سورن ماننے والا یہ پوچھے گا کوئی میکسویل سے اکاؤنٹیبیلیٹی کون کرے گا اینڈی فلار ایک ایسی پوزیشن میں تمہیں بھیجا جہاں تیرہ اور تیرہ اشاریہ پانچ بولیں اور ایک سو پچیس رنگ وہاں پر اگر چار بولیں کھیل لیتا خیامت آ جانی تھی کیا کس نے تجھے کہا تھا گھر پہ کسی نے بلایا تھا یا گھر پہ کوئی آیا تھا تو اس سے ملنے جانا تھا تجھے پوری وکٹے چھوڑ کے اس پوری فرنچائز ہاں اس پوری فرنچائز ہے اس سے بہتر تم کسی اور کو بھیجے بات یہ ہے کہ میکسویل ہی کو کیوں آپ اتنا موقع دے رہے ہیں کہ تم چلو گے تم چلو گے یہ جو سکسٹی سیمن بولز تک ماملہ گیا وہ اس چوتیا شخص کی وجہ سے گیا ہے جس کا نام ہے میکسویل یہ بس کیونکہ اس پہ اس کے آؤٹ ہوتے ہی آر سی بھی والے سمجھتے ہیں وہ مارنے اچھا پھر میں اچھا وہاں کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا آٹرن بڑھا بہت تیر مار کے دینیش کارتک کے نام کے دینیش کارتک دھائی اوبر رہیا تھا 2.4 کیمرن گیرین کو بھیج دی آپ نے جو سٹرگلر مار دینیش کارتک رہا تھا یا لوم رول رہا تھا آپ نے سب تو لیا نہیں آپ نے کیمرن گیرین کو اچھا آج انہوں نے کیا سب لیا بھائی آج انہوں نے بڑا عجیب سا سب لیا تو بات کو تو سمجھیں یہ کیا چاہ رہے ہیں مطلب ان کے پاس ویشک پھر میں بولوں گا ارے یہ performer بٹھا رہے ہیں it's not about ویراد کولی اور اینیون it's about a franchise کہ یہ franchise کیا مطلب یہ مزاگ بنواری ہے وہ nothing took away from ابے بٹلر تو وہ پلے رہے یہ تو ٹکے ٹکے کہ بولن ہے بٹلر تو کس کو نہیں مار سکتا given day پہ sun you always are dangerous گائے آپ کو بتا ہے threat ہے وہ سب کے لئے جس دن اس کا دن ہو یہ بہت کمزور بولنگ اوپر سے پھر جو performer ہوتا ہے یہ اس کا خود گلہ گھوٹتے confidence down کرتے اب اس کا جو قصور وار ہے آپ لوگ پوچھیں analysis بہا خدا rcb پہ اس وقت یہی بن رہا ہے میں پچھلے میچ سے کہہ رہا ہوں کیمران گرین بھارت کا گلالی ہے یا لوم رور یا ایمانچو شرما کو انہوں نے لیا دا یار وہ اچھا ہے وہ وہ اچھا ہے اسے پریشر میں بھیجا انہوں نے وہ اچھا ہے ایمانچو شرما اس کو ہی بھیج دیتے ون ڈان Maxwell کیوں کیوں Maxwell اسے اٹھ دس بولے سیٹ ہونے کا ٹائم دیتے ایمانچو کو لیا انہوں نے سورف چوہان کے اوپر سورف چوہان اچھا ہے سورف چوہان گجرات کا بچہ ہے اور ایک سو ترپن کا ایک سو ترپن کے قریب کا اس کا سٹرائک ریٹ اور ابھی ریسنٹلی اس نے ٹی ٹوینٹی ٹروفی میں تیرہ والو پہ بچاس مار رہا ہے اور اس نے اشوین کو پیچھے جا کے چھکا مارا نا وائیڈ لانگ آن پہ وہ ویرات اور ڈوپلیسی اس طرح نہیں مار پائے بیک فوٹ پہ جب جب گئے بھنس گئے اس مزے سے مارا اب انہوں نے چلا کی ریٹ کیا وہ ہوتا انہوں نے یہ ڈومیسٹک کھیل رہے تھے یہ سارے لو چہل کو ڈومیسٹک کا بہت پتہ بیچ میں کھیل بھی رہتا وہ تو چہل نے پلان سیٹ کیا کہ اس آف سٹم کے باہر چھوٹ آف دا دن دوں گا یہ کور اچھا نہیں مارے گا اور کور پہ دو بندے لگائے تھے جیسوال کے ہاتھ میں کیش تھما کے وہ چلا گیا تو کہانی یہ کہ جب آپ اتنا لمبا دونوں اپنر چلے جاتے ہو تو یہاں تو آپ ہی مارو تو دو پلیسی اپنے حصے کے پندرہ رن کم کر گئے اچھا پھر چلو ہو گیا تو اگر آج انفارم ہٹر بھیجو آپ نے اگر آج چانسی لینا تھا آپ آج کارتک کو کہتے جہا بھئی سات اوور اور پانچ اوور کی کیا مسئلہ ہے کہ کارتک آخری تین اوور کھیلے گا بھئی یہ کوپی پیس قسم کی کرکٹ ہے ان کے دماغ مجھے میدانوں میں یا رسی بی والوں بند لگ رہے یا یہ جان بوچ کے گند کر رہے کوئی مسئلہ ہے ان کے ڈگاؤ سنجو نے اصل میں بڑا اعتماد کے ساتھ بیٹنگ کری دو وار میں تیس رن کھتوا دی آپ نے لیا سپر سپ ٹھیک ہے مگر یہ کہ بولنگ میں آر سی بی کو کم سے کم اپنے رنس ڈیفینڈ کرنے کے لیے 200 پلس ہر پچھ پر ماننے پڑے گا بولرز 140 150 12 13 وار میں کروا دیں سیراج اوکیجنل جو ایک دو وکٹے لیا کرتے تھے اس وقت ان سے وکٹ نہیں لی جاری پتہ نہیں کیا چکر ہے وکٹ نہیں لی جاری بول بہت بری نہیں کرا رہا ہو لیکن وکٹ نہیں لی جاری جاتی تو پھر آپ اوور ٹرائے کرتے ہیں اوور ٹرائے میں والی پڑ جاتی ہے کٹ والی والی مل جاتی ہے آجائیں گے مارکٹ کے اندہ اور کچھ لوگ پڑا ری ہوتا ہے پہلی انگ میں ہوتا ہے اگر وہ سو مارے آج ٹیم وہ ایدراباد میں مارے تو چیزنگ میں مارے اور جید گئے چیزنگ والے بابا پھیلا دیتے ہیں اس کی ویراد کی مگر یہ کہ آرار نے جس انداز سے چیز کیا جس سنجیو اور بٹلر یہ دو بلے باز ہیں جنہوں نے اصل میں ٹھکانی لگایا یہ پارٹنرشپ میں اگر جیس وال پہ ہرڈ آئے کیونکہ وہ فیل ہو گیا پچھلی دفعہ ایسے ہی بٹلر فیل ہو رہا تھا اس آئی پچھلی آئی پہ یہ ہوتا ہے جیس وال آگیا انڈیا میں اسی طرح سمجھ رہا رہا انڈیا کے لئے میچ جیت ہو بھئی رہا رہا ممنٹم پکڑ آئے مگر درست آئے سلو سو آئے سلو سو آئے مگر باتا تو دیا کہ 8 12 رن ویرات اور کر سکتے اپنے اگر ویرات کے بھی سونہ ہوتے تو بھئی ستر رن پہ بچا لیتے 20 ایک سو پچھ ساٹ پیسٹ رن نہیں نظر آرہ رہے تھے کو 122 کا اگر سٹرائک ریٹ پوچھو کہ 122 آئی ہے ویرات کے رن ٹیم کے کام نہیں آیا آج چلے یوں بول لے تو ٹیم کے کام نہیں آئی آب بولرز کو ذمہ ڈھرا لیں یا کسی آئی 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 بیٹنگ بولنگ دونوں ذمہ دار ہیں دیکھیں بٹلر کے دھماکے کے لیے تو سوچ کہ آپ کھیلتے نہیں ہوتا یہ ہے کہ 200 رن پہ جاتے کہ انہوں نے آپ کو بیٹنگ فز دی ہے تو انہوں نے بیٹنگ چیز کرنا ہے کہ میں اور آپ میں سے کوئی toss کر رہا میں اگر آپ کو بیٹنگ دے رہا ہوں دو میچ میں اوپر آکے رن کر رہا 19 پہ اٹھ حیث ہے ایک جگہ پہ 19 پہ 19 ہے آج اس کو روک ہے کہ نگ بیٹنگ میرے آئے کچھ چھکے وقت کھان ھورکر کھا ھورکر کھا کھا پہ چھوٹ پہ مار آگے کھا پھ کھا جو ورلڈ کلاس پلیئر ہوتا اس کے کچھ شوٹس تو آپ کو بتائیں گے پنگ سٹی میں آج بلکلی پنگ ہوئے پیسارے تھے ٹھیکی بلکلی پنگ ہوا پیسارے تھے چار میں سے چار جیت گئی کونسا بلا پنگ تھا یہ بہت ہی ہائی فائی پنگ تھا بلکلی ہوا رابط انجوں کے لڑکے گھرام ہے اچھا میں مومبئی کو سوچ رہا تھا اس نار سی بھی کو ڈوب دیا یہ پنگ ٹی ٹوئنٹی ہو گیا پنگ ٹی ٹی ٹوئنٹی ہو گیا وہاں بھارا کولی کولی کے نارے جیپور وہاں وہاں انہی کے گراؤڈ میں ویرات کی سینچری چاہ رہے تھے لوگ وہ ان کی ٹین جیت گئی اور ویرات کے سواہ آگئے جیپور کا کھانا حضم ہو گیا اور نالائکوں کا کھانا بھی حضم ہو گیا جو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے چھکے ایک اس کی ہیروک ہے لیکن میچ is میچ دنیا میں ویرات پاکستان کے خلاف بھی میں اتنی بڑی بات کیا دیتا ہوں کہ پاکستان میں بھی لوگ ہم سب یہاں اور لوگ جو ہیں ان کو مسا آتا میرپور میں 183 نائٹ آؤٹ والی نہیں کہ ویرات کی آج کیا مجھے 2014 2012 2014 14 12 12 2012 183 نائٹ آؤٹ 327 بانگلہ دیش اور پاکستان فائنل ہوا تھا احزاز بھائی نے میچ بچا لیا احزاز بھائی نے اس میچ میں بھی پتہ نہیں کیا ڈراموہ ہوا تھا اچھا اسی ٹورنمنٹ میں مشفیق الرحیم شاکب اللہ ان کی بیٹنگ سے انڈیا کو ہرا دیا تھا پنگلہ دیش نے اس میں چودہ کا تو وہ ہے جس میں اشوین کو شاہد آفریدی نے دو چھکے مارے تھے تو بنگلہ دیش کی سرزمین پہ ہی پاکستان دونوں ایشیا کب اپنے جیتا تھا جب تک اس کے بعد تو شاہد اب بھی نہیں جیتا دو آزار میں موہین خان نے بھی پہلی بار بنگلہ دیش میں ہی جتایا تھا جہاں عمران نظیر گلے پڑ گئے تھے ایشیا کب جتانے والا موہین خان بکھایا تھا سب سے پہلی بار دو آزار میں موہین خان نے پاکستان کی بڑی کم کپتانی کی لیکن جتنی بھی کی وہ ساؤت ایفریکہ سے چودہ میچوں کی چودہ میچوں کی لوزنگ سٹویک ختم کر کے وہی جو میں میچ بتاتا ہوں نو شوئے وقت تر گھٹنے کے ذاتھ پھر ایک ریہرسل ہوئی فائنل سے پہلے کیونکہ انڈیا آؤٹ ہو گیا تھا پاکستان ساؤت ایفریکہ اور انڈیا تھا اسٹرائی سیریز میں پہلے ایک سو ساٹھ پیسٹھ والی گیم جتا ہی پاکستان کے بولروں نے وہ انڈر سٹرائنڈ بھی تھی کرونیہ کمنٹری میں بیٹھا ہوا تھا بینک کل سٹرائنڈ وغیرہ اور پھر فائنل بھی جیتے یہ وہی فائنل ہے جس میں عمران نظیر اور آفریدی نے ایک سو اکیس رن کا سٹرائنڈ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے کمبیک کر کے دو سکترے سٹرن پاکستان کو کرنے دیئے تھے اور یہاں مارک باؤچر میچ جتا رہے تھے عبدالرزاق نے کیچ چھوڑ دیا تھا لیکن وقار یونس کی ہوئی تھی شادی اور لکی چل رہے تھے وقار یونس نے اسپیل کی آخری بول پہ سیدھی بولیں کر رہے تھے با ڈیورکر لینٹی مارک باؤچر کو بول کر دیا تھا اور پاکستان پھر عبدالرزاقی نے آکے آخری بار لا ہیورڈ آؤٹ کیا تھا پاکستان وہ میچ جیت گیا تھا دو ہزار آج بہت سارے لوگوں نے مجھے چیزیں بھیجی ہیں اس پر میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو دھوکہ دینے میں جس چیئرمن کا ہاتھ تھا باباری کرکٹ آئی کرکٹ لی بابار ہے اس نے دھوکہ آپ کو پہلے بھی دیا ہے یہ وسی مکرم کے ساتھ کام کیا وقار یونس کے ساتھ انہوں نے کام کیا جسٹس خیوم کے تمام لوگ جو جرمانہ دیکھے چلے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تصویرے کے چلے ہیں لیجنڈ شماری کیا اور اب یہ آمیر کے پیچھے پڑ چکے ہیں دو ہزار مدرہ میں میرے پاس میرے ہی چینل پر بیٹھے انہوں نے کہا کہ آمیر اگر کومیٹری میں واپس آیا تو میں کومیٹری کرنا چھوڑ لوں گا سیٹی ساپ کی گوت میں بیٹھا ہوا تا آمیر اس پر اور ہمیں پتا تھا کہ آمیر کمبیک کرے گا آمیر نے کمبیک کیا چیمپنین سٹوفی پاکستان کے پلڑے میں ڈال دی ٹھیک ہے اپنی پرفارمنس سے تو اس کا مطلب ہے میچ ویننگ بولر تھا آج کل پھر ہوا چل رہی ہے اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس پر کمنٹ نہیں دی میں صرف رمیز بھائی کہ اس دکیان اسی جو ان کے انیلیسیز ہیں اس کے اوپر کمنٹ نہیں دوں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ آخ تو باگ میں کرتے ہیں اپنے بیٹے کو پہلے یہ بتائیں کومیٹری کب چھوڑے ہیں اپنی کہیں بھی بات اپنی گریبان پہ پہلے جھاکا کریں اتنی بڑی لانا تلال لیا کریں آپ کے یار آپ کو یہ کہنا پڑ جائے کہ میں آخ کر دیتا اور یہ کرتا ہے آپ کیا تھیل لینے پہلے اپنے اوپر آئے اپنا زندہ چھوڑ دی رہا ہے اگلے کے زندے پہ شبخون ماننے کی جکھروں میں لگے میں اور یہ باقات ہے ایجنڈہ چلوایا گیا ہے رمیز بھائی سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے میں اتنی بات کروں گا اور اور عثمان خان کا اللہ بہتر کرے کیونکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس والی بات میں نے آج پوری پڑھی کل ہوگی آتائی اللہ کی مار پڑھی ہے عثمان خان میں میں ایسی تھی سی بات پہلے تم گالیے دے کے یہاں سے گئے یہاں کی سسٹم کو گالیے دے کے اب جب انہوں نے تمہیں اپنی گھوٹ میں بٹھا لیا ان پر لانا دیتی ہو ٹھیک ہے تم نے اپنی خسلت دکھائی ہے خسلت دکھائی ہے سل میں تو یار بہت خطرناک بورڈ ہے ایک بات بتا دوں اب یہاں سے تم ڈھک رہے گئے ان کی ریجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ذرا سوچ لینا تم اب تم دبائی میں ہونے آلی کوئی لیگ نہیں کل ہوگے یہ تو پھر بھی آگے پیچھے اپنے معاملہ سیٹ کر لے گی بیٹا تم ہمارے کرکٹ کے کلچر میں ہو صرف کرکٹ کی بات کر رہا ہوں ہمیں تمہارے ٹیلنٹ پہ یقین ہے کہ اچھا کلتے ہو فرض کرو تم چار میچ میں فیل ہوگے تو تمہیں نہیں دیں گے یہ آگے موقع میں زیادہ کرکے بتا دیتا ہوں نا کہ چلو یو اے چھوڑی یہ اچھا فیلیر ہے تمہیں تمہارے لیے موقع ہے ہی نہیں کیونکہ وہ ہاریس بھی تو ہے جس میں فیلیر ہے پہلی بات تمہیں یہ پہلے بانائیں گے بیٹسمن بعد میں تم چھوڑ مچاؤ گا میں تو وکٹ کیپر بیٹسمن ہوں تو تمہارا پھر جو ٹیٹ وان دبایا جا گا وکٹ کیپنگ کرے گا رزوان بھائی کے اوپر تم سمجھو بیڑا تم نے اپنا کیا کیا خیر تم خود ذمہ دار ہو تم جو چاہتے ہو تمہاری کرکٹ تمہاری لائب میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے نمبروں سے ہٹانے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہار جاتا اگر ہم نے نمبر پر نہ کھیلیں قوم فیصلہ کر لے کہ صحیح ہٹایا ہماری جوڑی کو یہ وہ والے لوگ ہیں یا اگرانستان سے شکستے کھائے ہوئے ہیں زنباب پر سے شکستے کھائے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا اٹیٹیٹوڈ دیکھو قوم فیصلہ کر لے ہم دونوں کی جوڑی ٹھیک تھی کیا نہیں تھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہم پر انلینسز کرنے والوں پر اللہ کی لانت یہ یہ کہتے ہیں مطلب یہ اپنی بچاؤ کے لیے ٹیم میں رہنے کے لیے دو کلومیٹر بھار بھی لیتے ہیں اتنے رنس بھی کر لیتے ہیں میں تو والی بات کرتا ہی نہیں ہوں ہمارا کام جو ہے نا وہی ہے یہ انسان کے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں میں آج بولتا ہوں جو انہوں نے فرمایا تھا نا آکم بھائی کے بیان کے بعد میں سننے ہو ملتی ہیں چیزیں میں ایسے دیکھتا تو نہیں ہوں یہ کب فرمایا تھا جب موہین علی وہ چار تین سے سیریز جیت کے گیا ہے جس میں بٹلر صرف ٹروفی کی پوزنگ کر رہا تھا ہم اس سیریز سے پہلے کہہ چکے تھے تو اس نے آقم بھائی کو پورا پڑا سب پتا ہوتا تھا اسے یہ ڈراما کر کے کرتا میں اتنا دیکھتا نہیں ہوں لیکن دیکھیں جو بھی کرے گا اللہ اسے زلیل کرے گا پہلی بات نہ میں اس کے خلاف بولا ہوں اس بات پر کہ تمہیں کر دیا وہ بھائی یہ اوپر والے کا قانون اس طرح کا نہیں ہوتا ہے وہ جو گیم چلائے نا ہم جان لیں کہ کس کو کیا ہو رہا ہے وہ جو گیم چلائے نا میں آپ کو بتا دوں وہ گیم کیا چلائے شاداب کو کپتان بنایا یہ سیٹنگ میرا شاہین کو کپتان بنایا یہ سیٹنگ میرا یہ کاتنی کی بات پر اب پھر باور کو کپتان بنایا سیٹنگ میرا اب یہ کہہ رہا ہے میں سب کو ایک بینچ پر بٹھا دوں گا اب تجھے خلاف کیوں رہے تو کھیل کیوں رہے پہلے یہ بتا کس ویہے سے ٹی ٹوینٹی کرکٹ پر مسلط ہو ونڈے کرکٹ پر کس ویہے سے مسلط ہو اگ والستان کے خلاف تو چار پہ آیا تو تو آنکھیں میچ کے چار نمبر پتہ کتا ایم ہوتا ہے تو آنکھیں میچ کے جھاڑوں پھیل رہا ہے کہ تاکہ میں آؤٹ ہو جاؤں جلدی سے ساؤت اگری اگلاف کیا کار کر دیگی ہے تمہاری ملپ تم نے کسی کرنچ آسٹریلیا کسی بڑی ٹیم پہ پچاس آیا نہیں وہ تو اسے لنکا پہ ہے گنٹے آئی لینڈ پہ ہے سکوٹلینڈ پہ ہے اب میں پھر کہہ رہا ہوں میں اس کو چھوٹے کو تاریخ میپال پہ ہے ارے وہ ساؤتھ شکیل نہیں ہوتا تو یہ وہ میچ بھی نہیں جیتا سکتا تھا وہ بھی ملے ہوئے ہاں ہاں لیکن وہ نیدر لینڈ پہ وہ ساؤتھ شکیل نے اچھا کھیلا اس نے ایک مومنٹم بنا دیا دونوں انسرن چاہیئے تھے نا ان کا کوئی بھی نہیں وہ پھر بھی ایک آؤٹ آوپ دا سیلی بس نیدر لینڈ کے لئے پرچا آ گیا تھا وہ اس نے کام اتار دیا ان کا وہ اس دن ساؤتھ شکیلی کی وحیث سے یہ جیتے اب چاچو کتنے فٹے ہیں آدم کی فٹنس پہ وہ تالیاں بجا رہے شور کرنے دیکھو یار یہ عثمان والے میٹرز ہیں ہمیں کیا لینا ہم لیکن یہ جانتے کہ بیٹا تم جو بھی ہو کسی کے باپ بھٹے ہوگے کسی کے بھائی ہوگے تمہاری کرکٹ اب دعو پہ لگ گئی پاکستان میں چند لوگ ہیں پین چار سال سے ان کے علاوہ کسی کا لگتار پکا نہیں ہے چاہے وہ جتنا بھی بڑا پلیئر پاکستان کرکٹ کے وہ لوگ بھی جو اٹھانے میں ماہر ہیں جو لفافے کے ماہر ہیں وہ لوگ بھی تمہاری واپسی پر جو ہے نا سوالات اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ بابر آزم کی کپتانی واپس لینے پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور نیا سوال آپ لوگوں کو میں دے دیتا ہوں بلکہ سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں اب اگر سمجھ آئے میری یہ بات محفوظ رکھ لینا پھر سال بعد بات کریں گے یہ عثمان خان کی ٹائے کرائیں گے سائم ایوب سے ایک رہے گا ان میں سے پاکستان کی کرکت میں یعنی رہے گا باتوں میں ایک کو دکھائیں گے یہ کہ یہ جا سکتا ہے ایک دفعہ سائم کے لیے ایک دفعہ عثمان کے لیے بس اب سمجھ جاؤ تو دو بھائی پکا کھیلیں گے چلو دے دی آج میں نے وہ بات کہ جو یہ یہ پلین ہے ان کا کیونکہ یہ وہ مستقل لانتے ہیں اب اس کو یہ بھی کوئی مجھے اندر سے میں کسی کی نیت پہ تو انیلیسز یہ بھی مجھے کوئی نیت نہیں لگ رہے بھائی ان کو کسی نے بولا ہے دیکھ سائم انکنسسٹنٹ ہے یہ بلہ نہیں روپتا تو سوچ کے مارتا ہے تو اسے بیٹ کر دے گا ہم دو تین میں چسے بھی دیں گے تجھے بھی دیں گے تو اچھا لگ جائے گا لوگوں کو یہ اس آسرے میں UAE کو لات مار رہا ہے لیکن بس باقی تیری مردی ہے بھائی ہمارا کیا تعلق ہمارا ہماری پوری ملک کی تین سے ہمارے ملک کا جو بھی بچہ ہمارے ملک کے کام آئے گا نظر آئے گا انٹینڈ پہ بات ہوتی ہے اب یہ دیکھو ہم سب کا عردل عزیز پلیئر ویرات کولی کھیل رہا ہے آر سی بھی میں اب بھائی میں جائے وہ کولی تو کولی ہے اس کو آر سی بھی کی ضرورت تھوڑی ہے لیکن یہ گھٹیا فرینچائز یا جس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے یہ لوم رور کو سالے پر بھائی ہٹ رہی ہے یعنی سٹوپیڈیٹی لوم رور کو کون بٹھا رہا ہے یار پرفارم کر کے ویجھے کمار ویشک کو کون بٹھا رہا ہے ابے جہاں انہوں نے بول کھاڑ دی تمہیں مان مار کے سولین لہرائن وغیرہ نے اس میچ میں بے شک چار آور میں تئیس رن دے رہا ہے لانت تم لوگوں پہ لوم رور بھی کہہ رہا ہے میرے اہل سے نکلو تمہاری ایسی کی جلسی ابے فرینچائز چینج کرے اچھا خاصا پلیئر ہے وہ پورا پلیئر ہے لوم رور جب تک چلا چلا ہو ناکامیاں اب لوم رور کو چھپا کے پھر میں کہہ رہا وہ بچہ بھی اچھا ہے اب لوم رور لوم رور انہیں لگا تو یہ والا بیٹس وین کھلا دیا کون سا یہی جو آج گجرات والا کھلایا ہے چوہان چاہتے کیا ہو ایک آدمی تو برنا دو کیا پھر ہم اس بات کو مان لیں کہ تم لوگ کو پلیئر نہیں بنانا چاہتے صحیح کہتے ہیں پھر یہ چند فینس یہ بھی کہتے ہیں لوگ کو پلیئر نہیں بنانا چاہتے یا یہ ڈرائنگ روم فرینچائز ہے یہ ہاں ہمارے سامنے فینس اپنے انسلٹ کھلا رہے ہمارے سامنے جو ہے کرکٹ کھل لو ان کا یہ ہی لگتا ہے مجھے اس کے علاوہ تو آر سی بھی کے جو فینس ہیں وہ جائپور میں کولی کولی کہہ رہے ہیں فیف فیف سنائی نہیں دیا مجھے میکسل سنائی نہیں دیا اور کوئی سنائی نہیں دیا سوائی کولی شاہین بھی بہت حصے میں اس کی پوست کا ترجمہ اگر آپ کلنے تو اس نے بھی لکھوائی ہے لیکن شاہین بہت حصے میں بھائی اس کی پوست میں بھائی کیا ہے کہ مجھے مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی چھےڑ ناچھے ملنگا لوں اصل مہتر اس کا یہ کہ ناچھے ملنگا کس کو کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی سادی شی کہہ رہا ہے سادی شی بھی چلا گیا گر ہمارے بھائی کرگٹ تو آتی نہیں یہی بات آتی شاہین کا یہ ہوگیا بابر کا یہ ہوگیا جب کوئی بڑا ٹورنمنٹ آتا ہے ارے کیا بابری رن کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا جو پورے سال بیٹنگ کرتا وہ ہی کرے گا نا نہیں وہ لانت جو اغمانستان پورے سال سائن کو کرا دو بیٹنگ پھر اس سے پوچھ لیں گے چلو میں تمہیں بہت بھی قریب کی بات یاد دلا دو تمہارے پاس ورلڈ کپ کے سکورڈ میں جو کھلاڑی تھے پتا تھے تمہیں کون تھے وہ اور میں تمہیں وہ بھی بتا دوں جو سکورڈ کے بارگے تھے کیا نام ہے حریس کو تم لے کے گئے زمان کو لے گئے جن کا اوڈی آئی سے تعلق نہیں ہے مستری کو لے گئے کم کٹ کمیشن پہ نظر رکھو پندرہ کو چھوڑو پندرہ کے الابہ جوتے وہ سارے کٹ کمیشن پندرہ بھی کٹ کمیشن ابھی یہ کون بناتا ہے کون پرکس ہے کون دیکھتا کس کے گھر کے بچے کھلا رہے ہو تم پاکستان دیبھائی اچھا ایک بات میں مشورہ لائے ویل جیکس ٹائپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے بہت بڑا نام نہیں ہے ویل جیکس پتہ ہے لیکن گھٹنگ کر لیتا اگر آپ کبھی اوپر بیجو نیچے بیجو چھکے ہیں اس کے پاس ہم نے دیکھے میں میں نے تو اور انگلینڈ میں بھی دیکھے میں تم سمجھ رہو کہ پاکستان والا میچ نہیں میں نے اور بھی دیکھا اس کو آفیس پینر بھی بہت تبھائی نہیں لیکن کہلاتا آفیس پینر اسے پتہ ہے کہ مجھے چھککا لگ جائے مجھے کہاں بال دیا کرو آرسی بھی کے لیے آفیلیبل نہیں ہم تم کچھ اپنی ایسی جگاڑ بناو کہ تمہیں بھائی اس فرینچائز میں اوور سیز بھی ایک دو ہی لوگ پکے کھیلتے رہتے ہیں کپتان اوور سیز پہلی بات پلیننگ خراب کپتان اوور سیز بھائی ایک بات بتاؤ کپتان میکسویل ویرات مل کے بھی چلوانے تم کو لوکل اناؤنس کرو نا یہ خود کیوں نہیں بیٹھ رہا اس کی بیٹنگ فارم بھی نہیں اور اس کی کپتانی میں بھی اس سال جان نہیں ہے پھر میکسویل بھی ضروری ہے بچے دو بچے دو اب وہ تم میکسویل بول رہا ہوگا یہ تو کیمران گیرین بن کیوں رہا ہے آور چیز وہ بولر تو کبھی بھی پورا نہیں ہے اس کے اور بات اس طرح کی جو فرنجائز ہوتی ہے جس کے ایسے بچکانہ فیصل ہوتے ہیں یا فیلئر بھی سیٹل نہیں ہوتا میں کیمران گیرین کی فارم سے زیادہ آپ کو یہ بتا رہا کیمران گیرین بھی اس فرنجائز میں اچھا فیل نہیں کر رہا اس کے چہرے پہ آرہ کیونکہ اس فرنجائز میں کلچر اچھا ڈیویلپ نہیں ہو رہا بھئی میں چلو اسی سال کی بات کر لوں پر فارمر ایک دن جو آپ کو میچ بنا کے دے رہا دیکھو جس دن کار ٹکنے نے واحد میچ جیتا جو یہ جیتے ہے اس میں لوم روڑ جب سپر بندر آیا اس نے مارا جس دن یہ بغیرتی سے میچ آر رہے تو پھر لوم روڑ نے آکے مارا آخر میں یعنی اس نے کچھ بتایا کہ جہاں تم سے نہیں لگتے ہم اس سے لگتے تو اس کا سلہ ہوتا ہے اور کوچ ہوتا ہے اور مینجر بھی ہوتا ہے ان سے سوال کریں جو میڈیا والے وہ سوال کریں کہ بھائی آپ performer ویشک کو اچھی کار کر دی گئے یہ بنتا ہے نا ٹیکنیکل سوال کہ بھائی ویشک کو لوم روڑ کو اچھی کار کر دی گئے باوجود کیوں باہر کرتے ہو یاد اور محمد کہ دن بدلنے والے مجھے لگ رہے دن میں رات تو نہیں بدل رہی رات تو نہیں بدل رات پہ پانڈیا پہ پڑتی ہے صبح صبح آلے گا پانڈیا کیا دوپ میں کھلے گا اور کالا ہو جائے پانڈیا ڈیویڈ وارنر بھی دوپ میں بہت مارتا بیسے میچل مارچ کہہ رہا میں دوپ میں مارتا ہو مجھے رات کو سوریا آگیا تو شاید کل کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن دیکھتے کیا ہوگا کس طرح ہوگا لیکن یہ شاہین کی جو ہم نے بات نکالی تھی یہ ہم کریں گے کسی وقت کیونکہ پاکستان کرکٹ تو کبھی کبھی ہوتی ہے یہ والی بات روز ہوتی ہیں یہ والے مذہ روز ہوتے ہیں ٹریننگ ہو گئے جس کو بحیش کر دو باقیوں کو خاموچ چھپا لو اب پچیس انتیس لڑکے ہیں یہ جو بیچ کے بہت سارے لڑکے ہیں انہوں نے کیا کیا چیف کیا یہ فٹنس ٹیس میں یہ کون بتائے گا بس آمیر کی بات بتا دو رزوان کی بتا دو آزم خان کی بتا دو بس باقی کسی کا کیا رہا ہے اور سب سٹرگل کر رہے ہوں گے ایک دو جگہوں پہ وہ بڑا خطرناک ایک سیشن ہوتا اچھا وہ کرکٹ کھلنے کا پیمانہ ہے بھی نہیں کرکٹ کھلنے کا تو وہ ہوتا جو فیزیوز رکھتے ہیں اور آپ کا ہوتا ہاں وہ آپ کی فٹنس بہتر کرنے کی جگہ تھی کہ آپ وہاں جا کے سیکھیں ہماری ادارے کے ساتھ سپر ویجن میں سیکھیں یہ ہو سکتا کہ آپ کی فٹنس مزید بہتر جنیت خان نے کوئی ٹرول نہیں کیا ویرات کولی کو اس نے یہ ضرور کہ بھائی کہ سلویسٹ ایننگ فرام کولی سلویسٹ سنڈیڈ اگر کہہ رہا ہے تو جنیت خان ٹیسٹ چاہیے بھائی وہ یہ جانتا ہے کہ ویرات کولی کس بھلا کا نام ہے ایسا نہیں کہ وہ ٹرول کرے جنیت کو مات بگز دینا بھائی صاحب بول رہا ہوں وہ اس کے ساتھ بڑا غلط کیا انڈیا میں بھی یہی آواز تھی کہ پاکستان کا سب سے قابل بولر ہے اور چیمپین ٹروفی میں آمیر کی آخری فائنل ہے وہ تم لوگوں کو بھی پتا ہوگا جو بھارت میں بس وہ ہوئی ہے ورنہ اس ٹورنمنٹ میں آسین علی کے ساتھ جنیت خان لے کے نکلا آپ کو جس سے پہلے کے چار میچے آمیر تو سیمی فائنل میں رومان نے آؤٹ کیا ویرسٹو کو اور آخری والے کو پول کرا رومان رئیس نے لیا جنیت بڑی سکس پاکستان کی کئی بڑی سکس میں اس کا شمار کی آج جو دو آزار بارت تیرہ والی سیریز ہے مزبا کی کپتانی کو اس نے آؤٹ کیا دو سے تین دفعہ بھرات کو سیریز جو بھرات کو اس کا چار وکٹ چنائے کا سیریز دوسرا یہ کہ اس نے ٹرول نہیں کرے گا یہ ضرور ہے جنیت بھائی جیپور ہے میلون نہیں میں نے اس لیے لوگ آئے ہیں آپ بھی نہیں بتا رہے آپ نے یاد بتا یا ہمیں ڈیفینڈ کیوں کرنا ہمیں جو کنڈیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی میں نے کہ دیا نا اس کیا آپ نے 72 بھولوں میں آٹھ رن زیادہ ہو سکتے تھے وہ اصل بات لیکن وہ ہے کہ ڈوپلیسی اور وہ دونوں سیٹ ہوئے تیرہ آور تک گئے تو اب ہٹرز کے سانی سے وہ کر گیا برنہ پندرہ تم یہاں سے کان پکڑو یا یہاں سے پکڑو بٹلر کی بیٹنگ ڈیک کے فیصلہ نہ کرو کبھی 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 ہوتا 220 رن بھی یوں چیز ہو جاتے 18 آور میں فیصلہ سے بھی کرو کہ رسی بھی سب کو چکھان کے بھی اس آؤٹ نے بولا تھا کہہ دیتے آور آسٹریلیان اپنا ایک ایم اپنے ملک کی لئے کھلتے بڑا ڈیٹرمین ہو کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کھلتے ہیں اس دن بھی تم ٹھیک کہہ رہے تھے کمیز نی ٹریو سیٹ کو بیٹنگ کرا بڑے والے میچ مو اس سپ کر دیا حالان کہ وہ تاکہ کم تھکے ورل ٹوئنٹی بھی آرہ ہے مچ مارس کو دکھانے آرہ اچھا کھلتا ہے کمیز 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 تی ٹوئنٹی کا کپتان ہے نا کمیز نے کیا تھا یہ کہہ رہا ہوں میچ مارس کو دکھانے کے لئے ٹرائیویس ہیڈ کو اوپر کھلا رہا ہے ہاں وہ تو ہی ٹرائیویس ہیڈ چال بازی تو سب چل رہی ہوتی ہمیں یہ بھی نظر آرہ رہا یہ لیگ کو لیگ ہی سمجھتے یار چاہتے ہم آؤ جائیں کیمران گری گرین کو آرزی بھی پال رہا بیٹنگ بھی ٹائم پہ دے رہا کس کے کہنے پہ کچھ تو ہوگا نا کہ ہمارے لڑکے کیلتے ہمارے فلاور سپوز تو بھی ویری ویری ٹف کوچ اس کی اپنی فورمیشن ہے لیکن اگر اس کی نہیں چل رہی تو وہ پیسے پکڑ لے لکھنو میں کھا کوچ جب گمبیر تھے گمبیر نے بھی چھوڑا لکھنو کھڑیو یہاں کرنے کو کچھ نہیں ہے لکھنو میں بھی نظر رکھنا خامو چیز سب مہینگ یادف یادف نہ کرو اس ٹوائنس بھی مارے گا بھی ہمارے پاس کرنے کو سب کچھ سب ٹائم کریں لیکن یہ بات آپ نے جو بولی ایک سچ بھی ہے چلو چلو کر دیتا ہوں میرے رات کو کچھ بول ہی نہیں سکتا کہ تُو یوں کر رہا ہے بھارت میں بیٹھا ہوں یہ ایک ایک ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کوچ ہوتا وہ کو دوپلیسی کو بھی کیا بولے گا میں تجھے سکھا ہوں سکھا ریٹائر ہوں میسے سکھا نہیں آئے کیا سکھو بھارت جو آتا وہ ہی کر رہا ہوں پیسے بھی بھارا یہ ساری بزرگ قویٹی ہے اور بھائی میں یہ نہیں کہہ رہی ہے ایک میچ بھی نہیں جیتے گی لیکن میں نے آپ کو تین دن پہلے والے میچ کی گھر رہے یہ کل دن میں گھلا رہے ہیں دن کا میچ مجھے دھوپ میں شکھاؤ یا تو دن میں کچھ یہ کر دن گے یا وہ کر دن گے کم کچھ دھوپ لگ کل دن کا میچ ہے بھائی دن میں مارے گا دن میں مارے گا کون مارے گا اچھا کلم کلم یا دیکھو یہ ٹائم نا وہ افتار ہوتی ہے رمضان تو سب جگہ ہی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ ہمارا یہ جب بھی کریں گے آج میرا موڈ ہوا تھا لیکن پتا کیوں نہیں ہوا اس لئے نہیں ہوا کہ game پڑھ لیا تھا مراد کے رن ہو جائیں گے محچ لگ گیا میرا ریوالری دس میچ ممبئی جیتا نو میچ دیلی جیتا اس سے ملی ریوالری کوئی نہیں بند کو مارے گے لوگ پیٹ کمینز کھوں کہہ رہے تھے آنا بیچ وہ بھی ریوالری تھی چنائے سپر کنگ اور سنرائز زیادر بڑھ 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 ممبئی دیلی سپری میسی چنگ ریش پن جیتے گا بھائی میں ڈیلی کے ساتھ ہوں میں سب ڈیلی کے ساتھ ہیں اب یہ پتہ چلا مجھے گینگ بھولی اور ریکی پونٹ اب بھائی یہ ہو جائے پتہ دیل کہہ رہا ہے آج میں نے دیل کی بھائی کو وضائی ہے کل پاکستان کرکیٹ ٹیم کا اسکورٹ بھی اناؤنسمنٹ ہے بہت بڑا اسکورٹ آنے والا ہے جوہاری سٹوری یہی سب آ رہا رہی یہ لوگ تو دیکھ لنگڑے لولے یہ کون سے یہ کہاں کہاں سے آمیر آمیر کیوں کمبیک کرنا چاہ رہے آپ ان کا شاہین کو گرانے یوز ہوگا آپ سب کہ رہے ہیں شاہین اپنے ایک بات شاہین اللہ اس کو صحت دے ہمارے ملک کا لڑکا شاہین کون ہے چوہل گارنر ہے ملکم مارشل ہے ہم وہ کپتانی والا طریقہ بہت غلط ہے وہ تو کوئی کہا ہی نہیں سکتا لیکن شاہین کی اپنی آخری کوئی پندرہ محچیز کی پاکستان کے لئے نکالی جائے تو کیا ہے اس سوائے ابراہیم سے پٹنے کے گربست سے پٹنے کے بہوما سے بٹنے آج میرا کندہ بھاری ہو کندہ بھاری ہو کیا کہ رفریاں کرتے کسی پلیئر کے نام سے کوئی گندی قسم کی آئی ڈی نہ بنا کوئی بھی پلیئر ہو کہیں کا بھی ہو گندی کا مطلب گندی ہوتا ہے مزاق والا بڑھے جھٹکے کی پر بھاری یہ نہیں کرو نفرت نہیں پھیلاؤ کھیل بتاؤ جو کھیل میں ریالیٹی کہہ دیا چلو میں چارہ تک کہیں اور نہ جہاں بتاتا ہوں گھنٹے پہ چڑھ گیا یہ ویرات کی والے میچ وہ ٹھوکتا ہے ورلڈ کلاس بولروں کو سب پاکستان نہیں وہ انڈیا کے لیے کچھ اور کرکٹ کھیلتا بچوں کو سلو سلو مار ہاں وہ کہتا اپنے محلے میں ایسی کھیلتا ہوں اکھال لو جاؤ اکھال لو بڑھ کب جیت لیا انہوں نے میچ جیت کے مکانچی بہت مارتا اب جلدی بیٹنگ آئے گی اس کی اس بار وہ پچھلی بار مار کے گیا توڑا سا چلو یار ابھی چلتے جلدی چلتے بس اکی love you